انشاءاللہ last but not the least سندھ کابینہ نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ صوبہ شندھ کے اندر grade 5 سے grade 16 کی نوکرییں transparent طریقے سے دینے کے لیے idea کے ذریعے ٹیسٹ کرائے جائیں گے سندھ حکومت نے idea کے ساتھ انگیج کیا اور idea نے اس ٹیسٹ کا تخمینہ کی cost 700 روپے مختص کی ہے سندھ کابینہ نے سندھ کے نوجوانوں کو incentive دینے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس 700 روپے کا 50% سندھ حکومت ادا کرے گی یعنی کہ ساڑھے تین سو روپے سندھ کی عوام کی نمائندہ سندھ حکومت سندھ کے نوجوان کی سندھ حکومت خود بیر کرے گی تاکہ ہمارا غریب آدمی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے یہ ہماری ذمہ داری ہے بہتتے ہیں حکومت کے اور یہ ذمہ داری خوش اسلوبی کے ساتھ سندھ کی عوامی حکومت نبھا رہی ہے اور انشاءاللہ نبھاتی رہے گی یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے وہ جنرل ٹیسٹ ہوگا جو شخص وہ ٹیسٹ کلیر کر لے گا اس ٹیسٹ کی پاسنگ کی ویلیٹی تین سال تک ہوگی یعنی کہ ہر ادارہ بار بار ٹیسٹ نہیں کرے گا آئی بی ایک سینٹرلائز ٹیسٹ کرے گا پورے سندھ کی نوکریوں کے لیے اور جو جو لوگ اس ٹیسٹ کو کلیر کریں گے ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ گریڈ پانچ سے سولہ کی نوکریوں کے لیے اپلائے کرسے گی یعنی کہ بار بار ان کو پیسے خرص نہیں کرنے پڑیں گے ایک جب انڈیپینڈنڈ نیوٹرل ادارہ ٹیسٹ لے رہا ہے تو یہ بھی انسینٹیو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں تو یہ تین بڑے اہم فیسٹے کل کابینہ کے لاز میں ہوئے تھے کوئی سوال جواب ہے تو میں حاضر ہوں بہت شکریہ